حاتین عزرات سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر فردر خگلزار اور ڈاکٹر سرور مرہوم کی بیٹی بینہ سرور کو مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے ڈاکٹر سرور کو یاد کرنے کا یہ موقع بہم پہنچایا بدقسمتی سے ہمارے یہ رواج عام ہے کہ ہم اپنے محسنوں کو بھول جاتے ہیں تو سال دو سال بعد کو کبھی ان کا ذکر بھی سننے میں نہیں آتا تو اس ملک میں طلباء کی تحریک ڈیموکرٹک تحریک کے بہنے ڈاکٹر سرور کو یاد کرنے کا یہ فائدہ اور یہ اس سے انکان اس سے ملتا ہے اس سے ہوتا ہے کہ آئندہ بھی ہم ایسے لوگوں کو یاد کرتے رہیں گے یہ بہت ضروری ہے اور فراموشی جو کی جو بات میں نے کیا ہے اس کا ثبوت ڈاکٹر سرور کے مرہوم کے بڑے بھائی سے آئے اختر مرہوم میری دوستی سرور صاحب سے پہلے اختر سے ہوئی تھی جن کا تعلق صحافت کے پیشے سے تھا اور اس نے اختر مرہوم نے اپنی دو چار پانچ سالہ چھ سالہ جو صحافتی زندگی ہے اس میں اس نے وہی کچھ کیا تھا جو میڈیکل پروفیشن میں چھوٹے بھائی ڈاکٹر سرور مرہوم نے کیا یعنی جنرلسٹوں کی صحافیوں کی ترقی کے لیے ملک میں ترقی خوشحالی معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے حکومت وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کرنے کی لوگوں عام لوگوں کو کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش میں اختر مرہوم جیل بھی گیا اور جب اس سے یہ کہا گیا کہ اپنے چھوٹے بھائی سرور کو سٹوڈنٹس پولٹکس میں اتنا زیادہ فعال حصہ لینے سے منع کرو اور یہ کہنے والے تھے اس کے اخبار ڈان کے ایڈیٹر جس میں اختر اس وقت کام کرتا تھا کہ سرور کو جو سٹوڈنٹ تھے یہ اتنی اتنی فعال سیاست کرنے سے منع کرو خطرہ ہے تو اختر مرہوم نے بجائے چھوٹے بھائی کو بنا کرنے کے خود ڈان چھوڑ کے ٹائمز اف کراچی جوائن کر لیا تو یہ ایک مثال ہے کہ اب کسی کو یاد نہیں کہ اختر کون تھا سرور سے چونکہ سرور کا جو جو زیادہ تر کام کا جو فیلڈ تھا وہ کراچی میں تھا ہم لاہور میں تھے تو یہ تو معلوم تھا کیونکہ ففٹیز کا زمانہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی باہ بازو کی سیاست کا سنہری دور تھا اس زمانے میں یہ تو پتا تھا مجھے میں بھی لاہور میں فعال تھا کمنس پارٹی کا ممبر تھا بلکہ ہول ٹائمر تھا کہ وہاں پہ ایک نوجوان نے یہ دیموکراتک شروع انٹ فیڈریشن کی بنیاد رکھی ہے اور یہ کام شروع کیا ہے بہتری کا معاشرے کی بہتری کا ملک میں مساوات قائم کرنے کا اور چاگیرداری زمیداری ختم کرنے کا جو جو کام ہے تو لیکن یہ ہے کہ کچھ زیادہ دوستی یہ واقفیت بہت بعد میں ہوئی اور وہ تعلق زیادہ تر ذاتی نویت کر ہاں پھر خاص طور سے جب ڈاکٹر سنور کی شادی میرے بہت عزیز دوست کی بہن سے ہوئی تو وہ تعلقات بالکل خاندانی نویت کے ہوئے ہیں پھر یہ بھی ہوا کہ پچھلے بیس پچیس تیس سال میں ہماری نسل کے لوگ جنہوں نے ففٹیز میں یا اس ملک کے شروع کے جو آٹھ دس سال ہیں اس میں انقلاب لانے کی بہت سی امیدیں بہت وسطہ کی تھی مار بھی کھائی تھی جیلے بھی کارٹی تھی وہ ایستہ ایستہ سیاست سے الگ ہو گئے اور نئی نسل نے ان کی جگہ لینے کی یا اس کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کچھ بہت بہتر طریقے سے گمز گم میرے خیال میں نہیں کی تو ہماری حالت تو میں اپنے آپ سمیت یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نسل جو ہے انہوں نے مجاوروں کی شکل اختیار کر لی پرانے لوگوں کی یاد میں اور پرانے تحریکوں کی یاد میں خود کچھ کرنے کی بجائے پھر ہمارے جیسے آدمی تو کچھ کلم کے ذریعے سے لکھ کر کثارسز اپنا کر لیتے تھے ڈاکٹر سنور کو پچھلے دس پندرہ بیس سال میں جب میں نے دیکھا تو وہ بہت مایوسی ان کی جو ہے بہت بڑھ گئی تھی ملکی حالات کے بارے میں میں کراچی میں سال میں دو تین دفعہ جاؤں یا دو سال تین سال بعد جاؤں میرا یہ معمول راہا ہے کہ ڈاکٹر سنور سے میں ایک شام ضرور ہمیں کٹھے ہوتے تھے اور اس میں زیادہ تر جو ہے وہ رونہ نوہ گری کی بات ہوتی تھی سیاسی حالات کیا ہیں ملکی حالات کیا ہیں وہ زمانہ انیس سو پچاس اکاون سے لے کے اٹھاون ساٹھ بسٹھ تک یہ تھا کہ ملک کا ہر دوسرا تیسرا نوجوان وہ انقلاب زندہ بات کا نعرہ لگاتا تھا وہ سماج میں تبدیلی لانا چاہتا تھا وہ موجودہ نظام کو بدلنا چاہتا تھا لیکن پھر کچھ حالات ایسے ہوئے کچھ اس میں ہماری کمزوریاں شامل ہیں کچھ اس میں ریاستی جبر کا دخل ہے کہ پھر اس کے بعد حالات ایسے ہوئے کہ اہستہ 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 ایسے لوگوں کا تناسب جو ہے آبادی میں وہ کم ہو گیا جو انقلاب لانے کے خواہن تھے جو سماج میں تبدیلی لانے کے خواہن تھے جو جہالت کا خاتمہ جاتے تھے جو روشن خیلی کو فروغ دینا چاہتے تھے اور اس کا نتیجہ آج ہم مغت رہے ہیں کہ آج مذہب کے نام پر اسلام کے نام پر اسلامی تاریخ کے نام پر کس طرح سے قتل و غرط کی جارہی ہے اور اس کو روکنے کے لیے اس صورتحال کا خاتمہ کرنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم آج یہ بیٹھ کے سوچیں کہ آخر کیوں آج جبکہ لوگوں کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہے آج جبکہ غریب غریبوں کی جو تناسب ہے آبادی کا وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا ہے آج جبکہ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا روزگار نہیں ملتا آج جب لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں آج کیوں ہم لوگ میدان میں نہیں یا ہماری جو سیاست تھی یا ہم نے جو انقلاب لانے کے جو دعوے کیے تھے جو پروگرام برائے تھے اس سے پیچھے ہٹنے کے کیا اسباب ہیں اور ہم کیوں محض مجاوری کر رہے ہیں کام کرنے کا وقت ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دانشوروں کا سوچنے والوں کا سیاست دھنوں کا سیاسی ورکروں کا سماجی ورکروں کا یہ ذمہ ہے یہ فرض ہے یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بل بیٹھ کے سوچیں اس بات کو کہ اس صورتحال کی ذمہ داری کس پر ہے اور اس سے اس سے نجات حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کیونکہ جس طرح سے جس حالات سے یہ ملک اس وقت گزر رہا ہے اس میں بہت سے خطرات موجود ہیں اس میں اس ملک کا وجود ہی خطرے میں پڑھ جا ہے اور ایسا صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ اب سچ بات کہنے کی جرت کرنے والے لوگ دن بدن کم ہوتے رہے ہیں تو میرا مشورہ میرا حکیر مشورہ تو آپ سب دوستوں کی ہے کہ ہم ایسے دوستوں کو جنہوں نے انقلابی اخدامات کیے جیسے ڈاکٹر سرورس نے سٹوڈنٹس طلبہ کی تحریک اس زمانے میں کوئی اس کو شروع کیا ڈیموکریٹک سٹوڈنٹس مومنٹ کو شروع کیا پھر اس سلسلے میں جدوجہد جاری رکھی برسوں تک ہم ایسے لوگوں کو یاد کرتے رہیں اور صرف یاد ہی نہ کرتے رہیں بلکہ یہ بھی سوچیں کہ ان کے مشن کو اور ان کے کام کو آگے بنانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے